بغیر کسی محنت کے بغیر کسی جنجٹ کے آج ہم نے بنائی ہے سفید دال ماش جو ذائقہ بلکل ہوتلوں جیسا آپ کو کھانے میں محسوس ہوگا ریسی پی کو آپ نے لاس تک واج کرنا ہے کوئی بھی پارٹ آپ نے میس نہیں کرنا انشاءاللہ ریسی پی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند دانے والی ہے ریسی پی اگر اچھی لگے لائک ضرور کر دیں اور نورس کچن کو سبسکرائب ضرور کر دیں ریسی پی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہاں میں نے ایک کپ کوکنگ آئل لے لیا ہے دو سے تین عدد اس میں ڈال دیا ہے تیز پاتھ ایک میڈیم سائز کا پیاز ڈال دیا ہے ان کو میں نے آن کر دیا ہے اس کو میں نے گولڈن براؤن کرنا ہے جلاب نے بلکل بھی نہیں دینا یہ اتنی مزے کی سفید دال ماش بن کر تیار ہوتی ہے آپ لوگ خود بھی حیرار ہے جب وہ ٹیسٹ سیم ہوتل ہو جیسا محسوس ہوگا ون ٹی سپون اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ جائے گا اس کو دو سے تین میڈ تک میں نے کوک کیا ہے ایک لارڈ سائز کا ٹماٹر ہے تین سے چار ادھر سوز میڈی ہیں جن کو میں نے کٹ کر لیا تھا اب دو سے تین میڈ تک ان کو بھی میں نے فرائی کرنا ہے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون ہی اس میں کالی میڈ ون ٹی سپون بناکوٹا زیرہ میں نے اس میں چکن کیوب کا ڈال دیا ہے اس سے سیم ذائقہ آپ کو چکن جیسا محسوس ہوگا دال میں جب آپ لوگ کھائیں گے آپ لوگوں کو یہ دال بہت ہی زیادہ پسند آئے گی آپ لوگ گھر میں ہی بنا کر تیار کرو گے آپ لوگوں کو دوبارہ ہوتنوں سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں پہ میں نے تھلکا سا پانی کا چھنٹا لگایا ہے اب ہماری گریوی بن کر بلکل تیار ہو چکی ہے دال کو میں نے پندرہ منٹ پہلے بگو کے رکھ دیا تھا اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اب میں نے دال اس میں ڈال دینی ہے اور ایک گلاس میں نے پانی ڈال دینا ہے اور اس کو میں نے ویٹ لگوا لینا ہے پانچ منٹ کا اس سے ہماری دال بھی کھلی کھلی تیار ہو جائے گی اور اس کا ذائقہ بھی بے حد مزے کا خانمی محسوس ہوگا انشاءاللہ ریسی پی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے الحمدللہ درمیان میں میں نے ایک دفعہ اس کو چمل چلانے کے بعد اس کو ویٹ لگوا دینا ہے پانچ منٹ کا ماشاءاللہ سے پانچ منٹ کے بعد میں نے ڈکن اٹھایا ہے ہماری اتنے کھلی کھلی سی اور مزے دار قسم کی دال ماش بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے اس کی لکنگ دیکھیں کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے کچھ لوگوں سے یہ دال بلکل گل جاتی ہے اگر آپ لوگ میرے طریقے سے یہ دال بنا کر تیار کرو گے تو انشاءاللہ بلکل کھلی کھلی سی دانا دانا سا کھیلہ بھی ہوگا اور گل بھی گیا ہوگا اور ذائقہ سیم ہوتلوں جیسا آپ کو کھانے میں محسوس ہوگا آپ روٹی کے ساتھ سرف کریں نان کے ساتھ آپ کو کھانے میں اس کا ذائقہ انتہائی شاندار محسوس ہوگا اچانک سے کہ گیسٹ آ جائے تو آپ یہ میری ریسیپی ضرور ٹرائے کریں آپ ناشتے میں بنائیں دوپہر میں ہلکی پھلکی سے یہ لنچ میں بنا کر تیار کریں انشاءاللہ گھر والے خوش ہی ہو جائیں گے اگر اس پوائنٹ فیزرہ سے بھی اچھی لگ رہی ہو تو لائک ضرور کر دیں اور نورس کچن کو اگر آپ لوگ نے سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ میری خیال آنے والی نئی سے نئی آسان سے آسان ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملے آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہو آپ لوگوں کا بہت شکریہ اوکے جی اللہ حافظ